مہاراشٹ کے پورو گرہ منتری انیل دیشمک کی مسکلے بڑھنے والی ہے اور یہ مسکلے بڑھائی ہے آپ کو بتائیں وہاں جو مکھے سچیو تھے مہاراشٹ کے انہوں نے بڑھائی ہے کیونکہ مہاراشٹ کے جو پورو مکھے سچیو ہیں سیتا رام کنٹے انہوں نے ایڈی کو ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان بڑا چوکانے والا ہے انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں پر مکھے سچیو تھا تو اس سمیں جو انیل دیشمک گرہ منتری کے روپ میں تھے ان کی طرف سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے دباؤ دیا جاتا تھا اور ایک سوچی بھیجتے تھے وہ کہ ان آدمی کا ٹرانسفر یہاں کر دیا جائے اس وقتی کا یہاں کر دیا جائے اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سوچی ہے اس کو لے کر کے جو سنجیو پلانڈے ہے ان کا نیجی سچیو انیل دیشمک کا وہ لے کر کے آتا تھا اور اس سوچی کو لا کے وہ کمپلسری ہم کو ٹرانسفر وہاں کرنے ہی ہوتے تھے پریشر ہوتا تھا منتری جی کا اب یہ جو کھلاسہ ہوا ہے ایڈی کے سامنے یہ اب آپ سمجھئے کتنی مہتپون گوائی ہے سپریم کورٹ کے نردیس پر سارا کیس چل رہا ہے اور اس میں ایڈی کے علاوہ سی بی آئی میں بھی کیس درج ہے جو کی پورو کمیشنر پرمویر سنگھ نے کرائے تھے پرمویر سنگھ کا آروپ تھا کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا سارا کھیل ہے اس میں سو کروڑ روپیہ ہر مہینے اگھائی کا معاملہ ہوتا تھا جس میں بار مالکوں سے ہوتل مالکوں سے پیسے کی اگھائی سچن وجہ جو کی اے پی آئی تھے اس کے جریعے ہوتی تھی دوسرا جو انیل دیشمک ہے یہ بڑے افسر جو پولیس میں تھے گرہ منترالے کے عدین جو عدکاری کام کرتے تھے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے یہ جان پوچھ کر اس طرح کی سوچی بنائی جاتی تھی ٹرانسفر کر دیا پھر ٹرانسفر واپس یا روکنے کے لیے یا منمر جی کی ملائیدار پوسٹ جن کو مانی جاتی تھی ایسے جگہ جو دینے کے لیے پوسٹنگ اس کے لیے پیسے کا سودا ہوتا تھا اور یہ سارا کھیل کرتا تھا یا تو سچن وجہ یا تو سچن جو سنجیو پلانڈے ہے نیجی سچیو اس کو بتایا اور اس سب کی معاملے کی جو انہوں نے آپ کو بتائیں جو پورو کمیشنر پرمیر تھے انہوں نے بھی ریفرنس دیا تھا رشمی شکلہ کا اور وہی جو ریفرنس ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو رشمی شکلہ ہے وہ انٹیلیجنس ہیڈ تھی انہوں نے بھی باقاعدہ اس بات کا خلاصہ کیا تھا اور انہوں نے اس سمیں جب یہ جو مہراشت کے پورو سچیو تھے مہراشت کے جو پورو مکہ سچیو تھے سیتا رام کنٹے انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ رشمی شکلہ جو کی انٹیلیجنس ہیڈ تھی اسٹیٹ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ایس آئی ڈی اس کی جو ہیڈ تھی وہ رشمی شکلہ آئی پی ایس ادھکاری تھی اور انہوں نے ان کو جانکاری دی ڈی جی پی کے جریعے کہ یہاں ٹرانسپر پوسٹنگ میں کچھ ایسی سکایت آئی ہے میرے پاس کہ اس میں موٹا پیسہ لیا جا رہا ہے تو اس کی جانچ کے لیے کچھ ادھکاریوں کے فون ٹیپ کرنے ہوں گے اور اس کی پرمیشن کس نے دی تو یہ جو مہاراشت کے پورو مکھ سچیف سیتہ رام کنٹے ہیں انہوں نے کیونکہ لیگلی پروسس رشمی شکلہ نے فولو کیا تھا اور لیگل پروسس یہ کہتا ہے کہ یعنی راج کے کسی ادھکاری کی آئی پی ایس آئی ایس ادھکاری کا فون ٹیپ کرنا ہے یا جانچ کرنی ہے تو اس کی جو پرمیشن ہے وہ مکھ سچیف دیں گے اور مکھ سچیف نے یہ پرمیشن دی یہ سیتہ رام کنٹے نے جو پرمیشن دی اس کا اب فکرتی انہوں نے ای ڈی کے سامنے دی ہے کہ میں نے اس کی پرمیشن دی تھی باقاعدہ رشمی شکلہ نے اس کی جانچ کی کچھ لوگوں کے فون ٹیپ کیے اور جب فون ٹیپ کیے تو اس میں پتہ لگا کہ یہ جو باتچیت چل رہی ہے لوگوں کے بیچ وہ کر رہے ہیں کہ میں تیرا ٹرانسپر کرا دوں گا بتا کون سی جگہ کر رہا ہوں کون سا تھانا چاہیے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور وہ ساری ریپورٹ رشمی شکلہ نے جب یہ دیکھا کہ اس ٹرانسپر پوسٹنگ میں گرہ منتری کا ہاتھ ہے آپ سمجھئے اور گرہ منتری کے نیجی سچیو کے جریعے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور سنجیو پلانڈے جو نیجی سچیو ہیں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ پیسے اگھائی کرتے ہیں وہ سوچی لاتے ہیں اور سوچی لانے کے لیے لانے کے بعد وہ ڈی جی پی کو دی جاتی ہے ڈی جی پی سے جبرجستی کری جاتی ہے یا وہ آدیش دینے کے لیے مکہ شرچیو کو کہا جاتا ہے کیونکہ مکہ شرچیو کے اندر آئی ایس لو بھی ہوتی ہے تو آئی ایس کا ٹرانسپر کرانا ہے تو وہاں سے کرائیں گے آئی پی ایس کا کرانا ہے پولیس کے عدکاری کا کرانا ہے تو ڈی جی پی سے کرائیں گے اور ڈی جی پی پہلے ہی اس معاملے میں کہہ چکے ہیں تو یہ سارا معاملہ اب جو کھلا ہے اس میں یہ جو مہتوپون گوائی ہے یہ بہت بڑی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں تین چار بار کم سے کم انہل دیش مک کی یہ جو بیل ایپلیکیشن ہے ریجیکٹ ہو چکی ہے اور اب یہ اکتیس جنوری ان کو لاشت تھا لیکن اب بڑھ رہا اب یہ ٹائم بڑھے گا کیونکہ اس سے آروپ سیدھ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو سو کروڑ روپے کی اگھائی کا آروپ لگا ہے اس میں ایک مہتوپون گوائی سامنے آئی ہے اور وہ بھی مکھے سچیو لیول کی آئی ہے پور مکھ سچیو رہے وہ تو ان کی گوائی کوئی چھوٹی موٹی گوائی نہیں ہے اور یہ جو پور مکھ سچیو ہے جو سنجیو کنڈے یہ سنجیو کنٹے کی جو یہ جو سنجیو کنٹے کی پور سچیو کی گوائی اب سامنے آئی ہے یہ ہلکے میں نہیں لی جا سکتی اس کو سی بی آئی کے سامنے اگر یہ جائے گی ابھی ایڈی میں ہے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پور مکھے منتری ہیں مہاراشت کے دیوین فنمیز انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے پاس ایک پین ڈرائیب آئی ہے اس میں سارا فون ٹیپ ہے یہ جو بات چیت ہوئی ٹرانسپر پوسٹنگ کا گھوٹا لہوا اور یہ ساری ریکورڈنگ رشمی شکلا نے پوری فائل بنا کر اودو تھاکرے کو دی تھی اور اودو تھاکرے نے کوئی کاروائی رشمی شکلا کے کہنے پر نہیں کی بلکہ کیا کیا کہ رشمی شکلا کوئی پریشان کر دیا گیا اور اس کو ان کی پوشٹ سے ہٹا دیا گیا یعنی ایک میسید صاف ہے کہ جو یہ گھوٹالہ گرہ منتری کے جریعے چل رہا تھا انیل دیش مک کے جریعے اور ٹرانسپر پوسٹنگ کا جو کھیل چل رہا تھا اس میں مکھے منتری پر جب شکایت گئی تو کاروائی کرنے کے بجائے وہ مکھے گرہ منتری کو ہٹاتے وہ پولیس کے ادھکاریوں کو ہٹاواتے جن اپنے سیب سینہ کے جو نیتاؤں کے نام آ رہے تھے ان کے اخلاب کوئی کاروائی کرتے بجائے اس کے جس نے جانچ کی جو ایماندار ادھکاری تھی رشمی شکلا اسی کا ٹرانسپر کر دیا اس کا مطلب تو مکھے منتری کی انولمنٹ ہے تو اب معاملہ یہ بھی ٹوشٹ کرتا ہے کہ گرہ منتری کا تو استیفہ لے لیا گیا تھا آج وہ پورو گرہ منتری ہو گئے انجل دیش مک اور جیل میں بند ہے تو جب اس معاملے میں تار جڑتے مکھے منتری سے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا مکھے منتری سے بھی استیفہ لیا جائے گا اب تین دلوں کی سرکار ہے اس تین دلوں کی سرکار میں کسی میں کیا ایسی ہمت نہیں ہے کیا سرط پمار جو سینئر لیڈر ہیں وہ یہ کہیں کہ ان سی پی پہ آروپ لگے تو دیکھئے ہمارا گرہ منتری تھا ہم نے استیفہ دلوا دیا اب یہ آروپ لگ رہا ہے مکھے منتری پہ بھی آ رہا ہے کیونکہ مکھے منتری نے جو یہ اگنور کیا اس کا کیا کارن تھا یا تو ادھر تھاکری جی جواب دیں بتائیں جرہ مہاراشت کی جنتہ کو دیش کی جنتہ کو کہ اگر رشمی شکلہ نے ان کو فائل دی تھی آپ کے مکھے سچیو جو ہیں وہ پورو مکھے سچیو وہ سیتارام کنٹے یہ کھلاسہ کر رہے ہیں تو بھائی آپ نے کیوں نہیں کاروائی کی کیا انولمنٹ تھی سو کروڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہیں اوپر حصہ بٹھ رہا تھا یہ سب جاننا چاہتے اور یہ اکثر ہوتا ہے اب اس میں آپ کو بتائیں دیوین فنویز نے یہ کھلاسہ کیا تھا اور انہوں نے کہا میرے پاس یہ سارا فون ٹیپ کر کے پینڈرائیب میں ہے میں اس کو گرہ منترالے کو ڈلی دینے جا رہا ہوں یاد کریں گے تو آپ کو دھیان میں آئے گا کہ جب وہ ڈلی آئے تھے انہوں نے گرہ منترالے میں یہ پینڈرائیب سوپی تھی اس سمیں بجائے جانچ کرنے کے سارا بپک شیک ہو گیا تین دلوں کی سرکار تو مہاراشت میں ہی چل رہی ہے اور دیوین فنویز کے خلاب کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ساں ان کے خلاب کاروائی کرو انہوں نے فون ٹیپ کرائے ہیں فون ٹیپ کس کی پرمیشن سے ہوئے یہ تو جو ہے بہت گلت ہو رہا ہے اور کیا کیا مدب اودو تھاکرے نے اودو تھاکرے جی کی سرکار میں بقائدہ رشمی شکلہ کے خلاب کیس کر دیا کہ آپ نے جو ہے بینہ نیم کے اور بینہ انومتی کے فون ٹیپ کیے اب آپ کے خلاب ایف آئی آر کی جاتی ہے آپ کو دھیان ہوگا رشمی شکلہ جو آئی پی ایس ادھکاری ہیں جنہوں نے بعد میں گرہ منترالے سے کہہ کر اپنا ٹرانسپر کرا لیا تھا تو ان کو سی آئی ایس ایف پر ٹرانسپر کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاب جانچ ہوئی مہاراشت گئی وہ اپنی صفائی دینے کے لیے یہ بات الگ ہے کہ ان کے پاس پروف تھے کہ انہوں نے نیم کے انسار کام کیا اور مکہ سچیف سے انہوں نے پرمیشن لی تھی یہ مکہ سچیف کی پرمیشن ان کے پاس اس کا سکرین شوٹ جرور ہوگا تب ہی وہ بچ پائی نہیں تو ادف تھاکرے سرکار جی نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ رشمی شکلہ کوئی آج جیل میں ڈال دیا ہوتا تو مطلب کس طرح سے کام کر رہی ہے مہاراشت سرکار کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں انہی کو جیل میں ڈال دو جو ایماندار ہیں انہی کو جیل میں ڈال دو تو رشمی شکلہ جی کی یہ جو ریفرنس دیا گیا ہے اس میں اب یہ پکا بات ہو گئی ہے کہ جو گرہ منترالے کے پاس جو پین ڈرائیب ہے پتہ نہیں ڈیون فنویز نے وہ دی کے نہیں دی لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ رشمی شکلہ نے تو جانچ کی تھی اور کہیں نہ کہیں سرکاری رستاویز ریکورڈ میں ہوتے ہیں تو اگر سی بی آئی اس سارے معاملے کی جانچ کرے گی اور ای ڈی ٹھیک سے جانچ کرے گی تو نشت روپ سے اس میں مکھے منتری کی انولمنٹ کھل کر سامنے آئے گی اور آپ کو بتا دوں جو قانون کے جانکار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پور وقت گرہ منتری اندل دیش مکہ اس طیفہ جس دباؤ میں لیا گیا کہیں نہ کہیں مانا گیا تھا کہ کچھ انولمنٹ ہے تو وہ حصہ ادھو تھاکری جی کے پاس گیا کہ نہیں اس کی جانچ میں مکھے منتری کاریاللہ تک جانچ جاتی ہے یہ سارے دستاویں چیک ہوں گے کہ یہ رشوت گئی تھی یہ نہیں گئی تھی ادھو تھاکری جی نے کاروائی کیوں نہیں کری تھی کس پرستی تھی میں انہوں نے راج کے ڈی جی پی اور رشمی شکلہ جو کی انٹیلیجنس ہیڈ تھی ایس آئی ڈی کی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی سٹیٹ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی ایڈ تھی ان کے خلاب جو کاروائی ہوئی تھی اور کاروائی کس طرح کی ہوئی تھی ایک چھوٹا تھا آفیس دے دیا گیا تھا ٹین بائی ٹین کا جس نے ایمانداری سے انٹیلیجنس کیا ہو آپ کے راج کو اس کو آپ سجا دے رہے ہو کیوں بھائی کس کے کہنے پہ کیا مہراشت میں ایمانداری سے نوکری کرنے کا یہ ہی نام ہے پورے دیش کے آئی پی ایس عدکاری اس کو دیکھ رہے ہیں یہ سمجھیں اور سرکار سمجھیں اور کیندر سرکار سمجھیں کہ جس طرح کا یہ بھرشتہ چاہ رہے ہیں اس میں ڈھلائی نہیں برتنی چاہیے یہ جو راجنیتی چل رہی ہے نا اس سے دیش کی جنتہ خواہ ہو رہی ہے آکروزیت ہے کہ اس دیش میں آخر چل کیا رہا ہے کیوں نہیں نیائے ہوتا کب سے سنتے آ رہے ہیں انہل دیش مک انہل دیش مک انہل دیش مک کیس چل رہا ہے پرمبیر سنگھ ششاند سنگھ راجپوت ریپبلک بھارت یہ کیا کیا چلتا رہتا کوئی جانچ کہیں نسکرس پہ ہے جنتہ جاننا چاہ رہی ہے کہ بھائی آخر کار لاؤنا سامنے بھائی فرجی ٹی آر پی کیس ہوا پرمبیر سنگھ کمیشنر تھے اس سمیں فرجی ہوا کہ اصل ہوا اس کا دوشی اگر کوئی ہے تو بتایا جائے جرا سی بی آئی کیا کر رہی ہے مضب کچھ ریزلٹی نہیں ہے تو کہاں نچی جائے سشاند سنگھ راجپوت کا کیس ہے اس کا اب کچھ پتا نہیں کیا ہوا جنتہ دیکھ رہی ہے ہاں کسی دن نیائے ہوگا سی بی آئی کا کیس چل رہا ہے تو پھر پرمبیر سنگھ وہ دوشی ہیں کہ نہیں ہے اس کا کچھ نہیں پتا پھر ابھی آتا ہے انیل دیش مک انیل دیش مک کا ایڈی کا کیس چل رہا ہے لیکن دوشی ہے کہ نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا چارٹ شیٹ نہیں ہو رہی ہے پھر سی بی آئی کیس ہے ابھی وہ تو پینڈنگ ہے ہی ہے مضب سی بی آئی ہے کہ مجاک ہے یہ جو چل رہا ہے اس کو لے کر جنتہ آکروسیت ہے اور اودعو تھاکری جی کی جو سرکار چل رہی ہے خاص طور پر اس کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ جتنے گھپلے گھوٹالے ہوئے ہیں مہارات کے اندر اس میں ابھی تک اودعو تھاکری جی کی طرف سے تو کوئی پہل ہوئی نہیں ہے کہ وہ جانچ ہو الٹا یہ ہے کہ جو جانچ کرنے والے لوگ ہیں انہی پہ سوال اٹھتا ہے چاہے وہ بی جے پی کے لیڈر ہو چاہے وہ پلس کے عدی کاری ہو اور اور بس نہیں چلے گا تو سنجر آؤ جی آئیں گے اور کہیں گے کیندرہ بدلے کی کاروائی کر رہی ہے راج سرکار کو بدنام کر رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں بچنے کے لیے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پورو مکھے سچیم کی جو یہ گوائی آئی ہے اب اس کا اثر کہاں تک پڑتا ہے ون نمہ ترم